السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے نماز زہر کا مکمل طریقہ کتنی رقات نماز پڑھنی ہیں کس وقت پڑھنی ہیں اور کس طرح سے پڑھنی ہیں تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو زہر میں آپ کو کل بارہ رقات پڑھنی ہیں چار رقات نماز سنت چار فرض دو سنت اور دو نفل کل رقات نماز آپ کو پڑھنی ہیں سب سے پہلے چار رقات نماز پڑھنی ہیں اس کی نیت اس طرح سے کرنی ہیں نیت کی میں نے چار رقات نماز سنت وقت زہر کا واسطہ اللہ تعالیٰ کے رخ میں رقابہ شریف کی طرف اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کر اپنے ہاتھ کانتک اٹھا کر بان لے اس کے بعد سنا پڑھے عوض باللہ بسم اللہ پڑھے سور فاتحہ پڑھے اور کوئی بھی ایک سورت پڑھے اور عام نماز کی طرح رکو اور سجدیں مکمل کرے اور دوسری رقات کیلئے خڑے ہو جائے دوسری رقات میں پہلی رقات کی طرح ایک مرتبہ سور فاتحہ پڑھے رکو کرے اور دونوں سجدیں مکمل کرے اور قائدے میں بیٹ جائے قائدے میں عام نماز کی طرح اتیات پڑھے اللہ اکبر کے ساتھ تیسری رقات کیلئے کھڑے ہو جائے تیسری اور چوتی رقات بھی بلکل پہلی دوسری رقات کی طرح مکمل کرے اس طرح سے آپ کی چار رقات نماز مکمل ہو جائے گی اس کے بعد باری آتی ہے چار رقات نماز فرض کی چار رقات نماز فرض بھی بالکل چار سنت کی طرح ہی پڑھنی ہیں نیت اس طرح سے کرنی ہے نیت کی میں نے چار رقات نماز فرض وقت زہر کا واسطہ اللہ تعالیٰ کے رخ میں رقابہ شریف کی طرف اللہ اکبر اس کے بعد اپنے ہاتھ کانتک اٹھا کر باندھ لے دوستو یاد رکھیں چار رقات نماز فرض میں آپ کو شروع کی دو رقات میں سور فاتحہ کے بعد سورہ لگانی ہے اور تیسری اور چوتی رقات میں سور فاتحہ کے بعد کوئی بھی صورت نہیں لگانی اور اپنے نماز مکمل کر لینی ہے اس کے بعد آپ کو دو رقات نماز سنت اور دو رقات نماز نفل ادا کر لینی ہے اس طرح سے آپ کی زہر کی نماز مکمل ہو جاتی ہے